نارین پجاب کے سابق گورنر اور وزیر اعلیٰ مصطفیٰ خر کو کون نہیں جانتا ظلفکار علی بھٹو کے قریبی ساتھیوں میں رہے ان کی تقریروں سے اخلاقیات اور عورتوں کی حرمت کی پاسداری کے لیے پھول بھی جڑتے تھے مگر عورتوں کو اغوا کر کے انہیں گورنر ہاؤس ملا کر بے حرمت کرنے کے الزامات بھی ان پر لگتے رہے ہیں مصطفیٰ خر کے یاش پرستانہ کردار کی سب سے بڑی گواہی ان کی سابقہ بیوی تہمینہ دورانی نے اپنی کتاب میڈا سائن لکھ کر دی تھی وہ مصطفیٰ خر کے دو بچوں کی ماں بھی تھی مگر انہیں خر نے ایسی زلت سے دوچار کیا کہ کوئی خاندانی اور باوقار مرد ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تہمینہ دورانی جو امیہ شہباز شریف کی اہلیا ہے انہوں نے کتاب میں مصطفیٰ خر کا اصلی چہرہ بے نکاب کرتے ہوئے ایسے شرمناک اور ہوش ربا واقعات تحریر کیے تھے کہ کوئی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ مصطفیٰ خر حقیقت میں اس کردار کا مالک ایسا سیاستدان ہے جو اپنی حوث کا غلام تھا تہمینہ دورانی نے خر پر الزام لگاتے ہوئے لکھا ہے لیکن کھر سے خاندان کی عورتوں کو بچانا مشکل ہو جاتا تھا جبکہ اس نے اپنی سالی اور تہمینہ کی بہنہ دیلہ کو بھی پھانس لیا تھا جس کی وجہ سے اس کا گھر نہ صرف برباد ہوا بلکہ اس نے جب کھر کو اس کی اوچھی حرکتوں سے روکنے کی کوشش کی تو اسے برہنہ کر کے بندوق سے پیٹ ڈالا تھا تہمینہ دورانی لکھتی ہیں مائیں بہنیں بھائی بچے خالائیں مومانیاں وغیرہ سب اس کی رسواک ان باتوں کا نشانہ بنتی وہ کسی چیز کی تقدس کا قیل نہ تھا اس دن مصطفیٰ اکھر نچلی منزل پر ورزش کر رہا تھا فون بجا اس نے فون اٹھایا میں نے برائی منزل پر نصف ایکسٹینشن سے کان لگا دیئے عدیلہ بول رہی تھی کیا تمہیں مجھ سے پیار ہے بولو کیا تمہیں مجھ سے پیار ہے مصطفیٰ اکھر کی آواز مجھ تک پہنچی اتنا زیادہ کہ تمہیں کبھی اندازہ ہی نہیں ہو سکتا میں کھڑی کی کھڑی رہ گئی بت بنی ہوئی تھی اور میری بہن میرے شوہر سے باتیں کر رہی تھی خاصی دیر بعد میں نیچے آئی اور مجھ پر اب تک سکتے کا عالم تھا اب میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ کانوں سنی پر یقین لے آؤں مجھے یوں لگا جیسے میں گندگی میں کھڑی ہوئی ہوں برتی جا چکی ہوں میں اب بھی اس سے دو بدو ہونے کے لیے خود کو تیار نہ پا رہی تھی میں اب بھی کسی نہ کسی تنکے کا سہارا لیے ہوئے تھی کس تنکے کا میرے ذہن کے پاس کوئی جواب نہ تھا دوبارہ فون بجا دائی ایشہ نے فون اٹھایا کہنے لگی کہ چودری حنیف صاحب ہیں اور فون مصطفیٰ خر کو تھما دیا میں اوپر چلی گئی ایکسٹینشن اٹھا کر سننے لگی دل کو پتھر کر لیا اس بار بھی میری بہن عدیلہ بات کر رہی تھی میں تمہیں پاسپورٹ بنوا دوں گا فکر مت کرو یہ کام کروا کے ہی رہوں گا لیکن اس میں کچھ وقت لگے گا عدیلہ بزرد تھی جلدی سے بنوا دو تمہارے بغیر ہونا میرے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے میں جہاں سے نکل جانا چاہتی ہوں ابھی میں تمہارے ساتھ نئے سیرے سے زندگی کا آغاز کرنا چاہتی ہوں صرف تمہارے ساتھ میں اب بھی کوئی رد عمل زہر نہ کر پا رہی تھی اس سفیر ہم دونوں والدائن کے ہاں گئے غصے اور دکھ کی وجہ سے میرے اندر آگ بھڑک رہی تھی اگر مصطفیٰ کو میری کیفیت کا احساس تھا تو اس نے زہر نہیں ہونے دیا میں نے ایک گریلو کانفرنس بلائی امی اور عدیلہ کو لے کر امی کے ویڈروم میں چلے گئے میں نے امی سے کہا کہ مصطفیٰ نے مجھے عدیلہ کے بارے میں بتایا ہے کہ کس طرح یہ اس کے پیچھے لگی رہتی ہے اسے تنگ کرتی ہے وہ تنگ آ چکا ہے عدیلہ میری شادی کو تباہ کرنے کے درپے ہے میرے میاں سے پینگیں بڑھانے میں لگی ہوئی ہے وہ اس سے پہلو بچا رہا ہے اب یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے یہ سب عدیلہ کا قصور ہے یہ میری بہن ہے مصطفیٰ نے کہا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو کابو میں رکھیں یہ لڑکی شہستگی کی تمام حدیں پھلانک چکی ہے عدیلہ نے میری کہانی کو درست مالنے سے صاف انکار کر دیا غصے سے کانپ اٹھی مجھ سے کہنے لگی جو تحمت لگائی ہے اس کا کوئی ثبوت بھی پیش کیا جائے مصطفیٰ صاحب یہ سب کبھی نہیں کہہ سکتے ان سے بولو کہ یہاں آکے میرے رو بھرو ان باتوں کا اقرار کریں جب تک وہ نہ آئیں گے میں اپنی صفائی میں ایک حرف بھی نہیں کہوں گی اس معاملے کا اس سے بھی تعلق ہے آئیں اور سامنے آ کر مجھ سے بات کریں ہمی نے اسے اخلاقات پر ایک لیکچر دیا اور کہا کہ اپنی ان حرکتوں سے باز آ جاؤ اگر آپ کے والد کو پتہ چل گیا تو وہ اسے جان سے مار دیں گے جب ہم گھر لوٹے تو میں نے مصطفیٰ کو ٹیلی فون پر ہونے والی اس باتچیت کے بارے میں بتایا جو میرے سننے میں آئی تھی اور یہ بھی کہ کس طرح میں نے اس پر حرف نہ آنے دیا وہ مجھے گھورنے لگے اس کے بعد اس پر سراسر جنون تاری ہو گیا اسے اپنے حواس پر کابو نہ رہا وہ دیوانوں کیسی حرکتیں کرنے لگا اس نے اپنی دونالی بندوق اٹھا کر اس کے کندے سے مجھے مارنا شروع کر دیا میں گھر پڑی اٹھ کھڑی ہوئی اس نے پیدر پہ مجھ پر ضربیں لگائیں میرے سر پر زخم آ گیا جب خون بہنے لگا تو اس نے ہاتھ روکا غصے سے کانپتے ہوئے اس نے کہا کہ ابھی لمحے اپنی امی کو فون کرو انہیں بتاؤ کہ تم پاگل ہو انہیں بتاؤ کہ یہ ساری باتیں تم نے دل سے گھڑی ہیں فون اٹھاؤ وہ دھاڑا میں یہ نہیں کر سکتی انہیں میری بات کا ارگز یقین نہ آئے گا میں اپنا بیان کیسے بدلوں انہیں شک ہو جائے گا کہ وہ پھر مجھے مارنے لگا کھڑی ہو جاؤ کتیا کہیں کی میں بڑی مشکل سے اٹھی اپنے کپڑے اتارو اپنے کپڑے اتار ایک تار بھی بدن پر نہ رہے اتار کپڑے میں کانپنے لگی اس نے میرا بازو اس طرح مروڑا جیسے بازو نہ ہو پیچ کس ہو وہ بیٹھا مجھے کپڑے اتارتے دیکھتا رہا اب میں بالکل لنگ دھڑنگ لانگ رون کے بیچ بیچ کھڑی تھی میرے زخم سے خون بے رہا تھا اس سے بڑی تظلیل کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا دائی اور بلال کمرے کے باہر میرے دونوں بچوں کے ساتھ کھڑے تھے میاربانی کر کے مجھے کچھ پہننے تو دو میں نے اسی حالت میں کپڑے پہنے کہ میرا جسم جہاں ابھی تک شرم کے ساتھ سے تپ رہا تھا میں نے فون کیا میری باتوں میں ربط نہ تھا کچھ کا کچھ کہہ گئی امی کو بتانا تو یہ تھا کہ جو کچھ میں نے کیا تھا وہ سب جھوٹ ہے لیکن کہ یہ دیا کہ یہ سب سچ ہے درحقیقت اس وقت میرے لیے غلط اور صحیح کی تمیز مٹ چکی تھی مصطفیٰ نے میرے ہاتھ سے فون چھین لیا اسے بند کرنے کے بعد مجھے شدت سے پیٹنے لگا میں نے کہا کہ مجھے معاف کر دو میں دوبارہ فون کرتی ہوں میں نے امی سے وہی کہہ دیا جو وہ مجھ سے کہلوانا چاہتا تھا میں رو رہی تھی مصطفیٰ منمانی کرنے کیلئے ازاد تھا اس کی خوشی کا اچھا پن چھپائے نہ چھپتا تھا وہ خوش تھا کہ اس نے تہمینہ دورانی کی آبروخ خاک میں ملا دی ہے اس کے چہرے سے خباست ہی آن تھی کتاب میرا سائیں ازگلن تہمینہ دورانی ناظرین اس کہانی کے بارے میں ایک کومنٹ ضرور دیجئے گا موسیقی موسیقی موسیقی